بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آج کی ہماری دعا ہے والدین کے لیے دعا رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اگین رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا بیٹا یہ والدین کے لیے دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے اس کو ضرور یاد کریں اور ضرور پڑا کریں جی آج کا ہمارا اخلاقی سبق ہے محنت میں عظمت ہے محنت میں عظمت ہے کا مطلب ہے کہ محنت کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے بیٹا آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ لوگوں کی محنت کیا ہے سٹڈیز کو ٹائم دینا اپنی پڑھائی میں دل لگانا محنت سے پڑھنا ٹیچر جو بھی آپ کو ٹیسٹ دیں پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو سبق ملے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا کیونکہ جب جو سٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں اپنی سٹڈیز میں دل لگاتے ہیں دل لگا کر اپنی پڑھائی کرتے ہیں خوب محنت سے اپنے اگزیمز کی تیاری کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی پوزیشنز آتی ہیں اور یہی محنت میں عظمت ہے کا مطلب ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو ضرور اس کا ریوارڈ ملتا ہے تو اچھے گوڈ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی سٹڈیز پہ بہت وجہ دیں گے اور خوب محنت سے دل لگا کر پڑھیں گے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ محنت سے پڑھتے ہیں لگن سے پڑھتے ہیں تو آپ بڑے آدمی بن جاتے ہیں ڈاکٹرز بنتے ہیں انجینئرز بنتے ہیں یہ سب کیسے بنتے ہیں محنت سے تو سارے گوڈ سٹوڈنٹس پرامیس کریں گے کہ وہ اپنی سٹڈیز پہ خوب محنت کریں گے اور دل لگا کر پڑھائی کریں گے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں جو محنت کرتا ہے جی اب آج جاتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف آج ہمارا ریڈنگ کا پیج ہے ٹوئنٹی ٹو اور ورک بک کا ورک ہم نے کرنا ہے پیج نمبر ایٹین پہ سب سے پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں اردو قائدہ اردو قائدے کا پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو کی جو لائنز ہم نے پڑھنی ہے ہی علف ہا رے ہار بیٹا دیکھیں ہی کی چھوٹی شکل کے ساتھ علف جڑا ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ہی علف ہا ہی علف ہا رے ہار واو علف وا ہی و واو علف وا و جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں خوش ہو کہ اس کو کیا کہتی ہیں واہ واہ آپ نے تو بہت اچھا ورک کیا ہے بہت پیاری رائٹنگ کیا ہے واہ جی نیکس لائن میں آ جاتے ہیں دال علف دامیم دام دالوا دو دام دو ہی علف ہا رے ہار لام و لو دام دو ہار لو جیم و جو بے وابو سین و سو ہیوہ ہو جو بو سو ہو بیٹا اس سینٹنس کا کیا مطلب ہے جو بو سو ہو یعنی آپ جیسا کروگے وحثہ بھروگے اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کروگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے آپ کسی کے ساتھ کسی کے کام آوگے کسی کی ہیلپ کروگے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے اس کے بعد نیچے والی لائن میں آ جاتے ہیں بیٹا حمزہ کو پہلے پڑھنا ہے واؤ کو بعد میں جیم علف جا حمزہ واؤ جاؤ نون علف نا حمزہ واؤ ناؤ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو لاسٹ لائن ہے ہماری جیم علف جا حمزہ واؤ جاؤ نون علف نا حمزہ واؤ ناؤ لا ملف لا حمزہ واؤ لا جاؤ ناؤ لا اب ان سارے ورڈز کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور دیٹ رائٹ کرنی ہے یہ علف ہارے ہار سے لے کر جاؤ ناؤ لا تک اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کلاس ورک کی طرف ورک بک پہ ورک کرنا ہے ہم نے پیج نمبر ایٹین ہے سب بچے اپنا ورک بک کا پیج نمبر ایٹین اوپن کریں گے اس پہ کیا کرنا ہے ہم نے ورک جوڑ توڑ الفاظ جیموہ جوڑے جوڑ تیوہ توڑے توڑ لفظ لفظ لکھے ہوئے ہیں پہلے ہم نے ان کے توڑ کرنے ہے پھر ان کو اگین جوڑ کے لفظ بنا کر لکھنا ہے جی فرسٹ ورڈ ہے بے وابو لام الفلا بولا سب سے پہلے ہم بے وابو کو توڑیں گے بے کی چھوٹی شکل تھوڑے سے گیپ پہ واو لکھا واو کا ہیڈ چھوٹا بنائیں گے پھر تھوڑے سے گیپ پہ ہم نے لام کی چھوٹی شکل لکھی اس کو آگے سے مہنہ نہیں ہے اور پھر تھوڑے سے گیپ پہ ہم نے الف لکھا بلکل سیدھا اب اس کو پڑھ کے دیکھیں گے بے وابو لام الفلا بولا ہمارے توڑ پورے ہیں اب ہم نے اس کو الفاظ والے پورشن میں جوڑ کے دوبارہ سے لکھنا ہے بے وابو لام الفلا بولا اس کے بعد اگلی لفظ ہے الف مد آ ہی علف ہا آ ہا الف مد آ لکھا مد پیاری سی بنانی ہے تھوڑے سے گیپ پہ آپ نے ہی کی چھوٹی شکل لکھی ہی کی چھوٹی شکل کیسے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے بے پے کی چھوٹی شکل ہوتی ہے اس کے نیچے آپ نے چھوٹا سا ہک بنانا ہے پھر تھوڑے سے گیپ پہ آپ نے الف لکھنا ہے الف مد آ ہی علف ہا آ ہا اب ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے الف مد آ بہت پیارا اور ہی علف ہا جو ہے وہ الف کے بلکل برابر ہونا چاہیے اور ہی کی حق چھوٹی سی بنائیں گے یہ دیکھیں رونگ فورمیشن آپ نے ایسے بھی نہیں کرنا کہ بے کی چھوٹی شکل لکھی واو کی چھوٹی شکل لکھی اور لام علف لا کو جوڑ کے لکھ دیا کچھ بچے ایسے بھی کر جاتے ہیں مستیکس اور پھر جب آخا لکھا تو ہی کے کیا ہم نے دو شوشے بنا دینا ہے ہی کی چھوٹی شکل کے کہ اس کو اگین آپ نے اوپر لے کے جانا ہے تو وہ دو شوشے بن جائیں گے اور نیچے اس کو پورا سکس نہیں بنانا بلکہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے ایسا رونگ نہیں رائٹ کرنا نمبر سب سے پہلے میم علف ما کو توڑیں گے میم کی چھوٹی شکل ہیڈ باریک بنائیں گے تھوڑے سے گیپ پہ علف اور پھر تھوڑے سے گیپ پہ پورا ہے اب ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے میم علف ما ہے ما دوسرا ورڈ ہے میم وا مو رے مور سب سے پہلے ہم نے میم وا مو کو توڑنا ہے میم کی چھوٹی شکل تھوڑے سے گیپ پہ وا لکھا سرکل چھوٹا بنائیں گے وا کا اور پھر تھوڑے سے گیپ پہ رے لکھا اب اس کو جوڑ کے لکھیں گے میم وا مو رے مور بیٹا آپ نے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ میم کا ہیڈ آپ نے باریک بنانا ہے موٹا نہیں بنانا اور واو اور رے کو ایکول رکھنا ہے واو اور رے میں سے کچھ بھی اونچا نیچا نہیں بنائیں گے اب اس کی رونگ فورمیشن دیکھ لیں میم کا ہیڈ اتنا موٹا بنائیں گے تو یہ رونگ ہو جائے گا اور نہ ہی آپ کو جوڑ کے لکھیں گے میم ما 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 کو تو کیا ہم میم کی چھوٹی شکل کو اتنا انچا سٹارٹ کریں گے اور کورنر دیں گے جائن کرنے کے لئے نو اور بیٹا آپ کے قائدے میں ہی جو ہے وہ اوپر سے بند ہوتی ہے آپ نے ویسی ہی نہیں بنانا بلکہ آپ سرکل کو بہت بڑا بھی نہیں بنانا اور درمیان میں ڈیش بلکل بھی نہیں لگانے ہلکا ہلکا سا گیپ لینا ڈیش نہیں لگانے نیکسٹ آ جاتا ہے ہی واہ ہو شین ہو ش اب سب سے پہلے ہم نے ہی واہ ہو کو توڑنا ہے ہی کی چھوٹی شکل بلکل ویسے ہی لکھیں گے جیسے بے پے کی چھوٹی شکل لکھتے ہیں بس اس کے نیچے آپ نے ہی کی چھوٹی سی ہک لگانے ہے ہی کی چھوٹی شکل لکھی پھر واہ اور پھر تھوڑے سے گیپ شین شین کے شوش نیچے نیچے کی طرف کو آئیں گے اور بیلی راؤنڈ ہیں وہ بھی رونگ ہو جاتا ہے کچھ بچے شوش دوسرا بناتے ہی نہیں تو بیٹا آپ نے ایسی مسٹیکس نہیں کرنی ٹھیک ہے دو شوش بنانے ہی ہوا ہو کے اور پھر شین بہت پیارا سا بنائیں گے نیکس ورڈ ہے لام لف ل ہم زو لاؤ اب اس میں بھی آپ نے کو نہیں موڑیں گے لام کی چھوٹی شکل الگ ہے اور الف الگ ہے اس کے بعد حمزہ واو ہم بولتے ہیں نا لام لاؤ حمزہ واو حمزہ کو پہلے بولا تو ہم نے حمزہ کو پہلے لکھنا ہے واو کو بعد میں لکھنا ہے اسی طرح سے جب اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو بہت پیارا سا لام لاؤ حمزہ واو لاؤ اب اس کی رونگ فارمیشن دیکھیں ہی واہ ہو شین ہوش میں کیا ہی کی چھوٹی شکل کو دو شوشے بنائیں گے نو رونگ ہو جائے گا اور جب اس کو جوڑ کے لکھیں گے تو کیا ایک ہی شوشہ بنے گا یہ بھی رونگ یہ کروس ہے اسی طرح کچھ بچے حمزہ اور واو کو بھی جوڑ کے لکھ دیتے ہیں نو بیٹا آپ نے حمزہ کو الگ کرنا ہے اور واو کو الگ سے لکھنا ہے نیکس ورڈ ہے ہی علف ہا رے ہار اسی طرح سے آپ نے ہی علف ہا کو توڑ نا ہی کی چھوٹی شکل بنائی تھوڑے سے گیپ پہ علف اور پھر رے اب ہم اس کو جوڑ کے لکھیں گے ہی علف ہا رے ہار بلکل جیسے ہم بے علف با پہ پہ لکھتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ہی علف ہا لکھنا ہے اس کے نیچے چھوٹی سی ہک بنائیں گے اس کو سکس ہا کے سینٹر سے سٹارٹ کریں گے اگلا ورڈ ہے نون علف نا حمزہ واو نا او اب سب سے پہلے نون علف نا کے توڑ کریں نون کی چھوٹی شکل تھوڑے سے گیپ پہ علف پھر حمزہ اور پھر واو اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ حمزہ پہلے آئے گا اور واو بعد میں اب اس کو جوڑ کے لکھیں گے نون علف نا حمزہ واو نا او بیٹا اس کی رانگ فرمیشن دیکھیں ہار کے توڑ لکھتے ہوئے کچھ بچے ہے کی بڑی شکل لکھ دیتے ہیں جو کہ پورا ورڈ ان کا کروس ہو جاتا ہے آپ نے جب اس کے توڑ لکھنے تو ہے کی چھوٹی شکل لکھنے کیونکہ چھوٹی اشکال جو ہیں وہ دوسرے حرف کے ساتھ جڑتی ہیں بڑی شکل جو ہے دوسرے حرف کے ساتھ نہیں جڑتی اسی طرح سے آپ نے ہے کا جو ہک ہے نیچے اس کو بھی رونگ نہیں بنانا اور ناو کے توڑ لکھتے وے نون کا آپ نے کورنر نہیں بنانا راؤنڈ میں لے کے آئیں گے اور حمزہ اور واو کو اکٹھا نہیں لکھنا یہ ہمارا پیج کمپلیٹ ہو گیا آپ یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے پہلے توڑ کرنے ہے اور اس کے بعد آپ نے جوڑ کے الفاظ لکھنے ہے بہت پیاری پیاری رائٹنگ میں اچھا اچھا ورک کرنا ہے پوائنٹڈ لیٹ کے ساتھ اچھی سی فارمیشن کے ساتھ تھینک یو اللہ حافظ